بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب اور فیس بک پر جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز دیکھنے سے پہلے آپ کو جو ٹائٹل جو تھم نے نظر آتا ہے جو کیپشنز نظر آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور ویڈیو کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس وقت کو بچانا ہے اور ان چینلز اور ان ویڈیوز سے بچنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ والی ویڈیو جو چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ ان چار سے پانچ منٹ میں میں آپ کا بہت سارا جو وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ وقت بچا لوں گا کس طرح سے کل شوئب ملک جو پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور فیمز کرکیٹر ہے ہندوستان کے داماد ہے ہمارے بہت ہی پیارے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا لاہور میں ایکسیڈنٹ کہا پر ہوا پی سی بی کی میٹنگ چل رہی تھی پی ایسل کی ڈرافٹنگ ہو رہی تھی تو قضافی سٹیڈیم کے باہر ہی ان کی جو سپورٹس کار ہے ریٹ قدر کی وہ وہاں پر ایک ٹرک میں جا کر لگ گئی جب گاڑی ان کی ٹرک میں لگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سپورٹس کار اور ایک ٹرک بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے تو ان کی گاڑی کا کافی برا حال ہوا لیکن گاڑی چونکہ مہنگی تھی تو ان کی جان بچ گئی لیکن اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر بالخصوص یوٹیوب اور فیس بک پر کس قسم کی ویڈیوز آنے لگی کس قسم کی وہاں پر لائنیں لکھی گئی کس قسم کی تصویریں لگائی گئی کس طرح سے آپ لوگوں کو پریشان کیا گیا پھر آپ کا وقت ضائع کیا گیا میں چند ثبوت آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سے آپ نے بچنا کیسے ہے اب آپ دیکھیں ذرا غور سے کہ انہوں نے جیو ہیڈ لائنز لگائی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے شوہ ملک کار ایکسیڈنٹ میں بازی ہار گئے اور شوہ ملک کی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں آپ موہ کے اوپر ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے اور اینکر رابیہ انم کو بٹھایا ہوا ہے وہ رابیہ انم جو کہ اب جیو نیوز پر اینکرنگ کرنا نیوز پڑھنا چھوڑ چکی ہے تو کیا ایک اپشن لگائی ان لوگوں نے شوہ ملک کار ایکسیڈنٹ میں بازی ہار گئے اب اگلی تصویر پر آئے شوہ ملک کے گھر سے افسوسناک خبر آگئے شوہ ملک کی حالت خراب ان کی وہ گاڑی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ والی تصویر لگائی ہے شوہ ملک کی اپنی تصویر لگا دی ہے اگلی ویڈیو دیکھیں ذرا کرکیٹر شوہ ملک کا جان لیوہ ایکسیڈنٹ دعاوں کی اپیل اور ساتھ ہی ثانیہ مجزہ کی وہ تصویر لگا دی جو وہ ہسپتال میں اپنی بہن کا پوچھنے گئی تھی اور پتہ نہیں کسی پیشنٹ کی تصویر بھی لگا دی گئی ہے بیچ میں اور سائیڈ پر وہ گاڑی لگا دی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اگلی ویڈیو میں دیکھیں کرکیٹر شوہ ملک کی مہنگی کار ٹرک کے نیچے آگئی حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ٹرک کے نیچے کار کیسی آگئی صرف گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹرک کے ساتھ اور گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر اڑ چکا ہے لیکن شوہ ملک اس میں محفوظ تھے اگلی خبر دیکھیں رابیہ ارم کی دوبارہ تصویر یوز کی گئی شوہ ملک کی کار کا خطرناک ایکسیڈنٹ سی سی ٹی وی فوٹیج آگئی حالت تشویشناک ایمرجنسی وارڈ میں بھی اس بائی صاحب نے ان کو داخل کرا دیا اگلی دیکھیں آپ لوگ ویڈیو اس میں کیا لگایا گیا یاللہ رحم شوہ ملک کی کار کو ٹرک نے کچل دیا سانیہ مرزا پر صدمے سے سکتا تاری ہو گیا ائر وائی نیوز کی انہوں لوگوں نے لائنے لگا دی ائر وائی نیوز کے انگر کو اس میں بٹھا دیا یہ ساری کی ساری ایڈیٹنگ ہے یہ ساری کی ساری گیم ہے آپ لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں اب دیکھیں ذرا معاملہ کیا تھا کہ شوہ ملک صاحب وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلتے وقت وہاں بریال جو کرکیٹر ہے ان کے ساتھ ریس لگا رہے تھے کروسنگ کرتے ہوئے ان کی گاڑی ایک ٹرک میں لگ گی اور میں نے کچھ ویڈیوز اس طرح کی بھی دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا فیس بک کی ویڈیوز تھی میں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ شوہ ملک اس وقت نشے کی حالت میں تھے تو یہ ہمارا حال ہے ہمارے یوٹیوبرز کا ہمارے ڈیجیٹل میڈیا فارمز کا ہمارے سوشل میڈیا کا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو اگر آپ اوپن کریں گے کئی پر بھی آپ کو یہ کیپشنز نظر آ جاتی ہے آپ شوہ ملک ایکسیڈنٹ دیکھیں یوٹیوبر آپ کو یہ ساتھ آٹھ ویڈیوز ٹاپ پر نظر آ جائیں گی لاکھوں لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ چکے ہوں گے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی دو تین تصویریں آپ کو دکھائی گئی ہے آپ کا ٹائم ضائع کیا گیا آپ سے واش ٹائم دیا گیا آپ کا ویو دیا گیا اور ان کے چینل کی اچھی ایک ریٹن بن گئی اب آپ نے ان سے بچنا کیسا ہے میں تو یہ صرف ایک حادثہ آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ نے بچنا اس سے اس طرح سے ہے آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو اس طرح کی نظر آتی ہے جس میں لکھا کچھ ہو تصویر اوپر کچھ اور لگائی ہو اور اندر کہانی کچھ اور ہو ان ویڈیوز کو اوپن کریں پھر جائیں اس چینل کی دو تین ویڈیوز مزید دیکھیں اگر آپ کو ان کی دو تین ویڈیوز میں جو آپ کو پسند ہو بہت زیادہ جن پر بہت سارے ویوز ہو اگر ان میں کہانی اس کے الٹ ہو تو آپ اس چینل کو دیکھنا چھوڑ دیں اور چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان چینل کو ان سبسکرائب کر دیں اپنا ٹائم بچائے اچھے سے اچھا کانٹنٹ دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو یہ لوگ جو کہ دو نمبری کرتے ہیں ایک تو سامنے نہیں آتے حقیقت ٹی وی کی طرح کیمرے کے پیچھے بیٹھ کر آواز نکالتے ہیں اور اپنی آواز آپ لوگوں کو سنواتے ہیں اور آپ کو کوئی حقیقت نہیں بتاتے ان لوگوں کی جو روزی روٹی چل رہی ہے یہ بند ہو جائے گی ان کا جو ٹوپی ڈراما چل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا دوسرا وہ لوگ جو کیمرے کے سامنے آ کر آپ کو ثبوتوں کے ساتھ اچھا کانٹنٹ اچھی ویڈیو اچھا مواد آپ کو فراہم کرتے ہیں اچھی انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں جو کہ محنت کرتے ہیں جن کا کام ہی یوٹیوب ہے جن کی روزی روٹی ہی یوٹیوب سے چلتی ہے ان لوگوں کا بہت سارا فائدہ ہو جائے گا اور ایک اور فائدہ آپ کو ہوگا بازار آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائے گا میں اکثر ان جیسے چینلز کی خلاف ویڈیوز کرتا ہوں ان کو ایکسپوس کرتا ہوں جس لائک حقیقت ٹی وی اور یہ بہت ساری جو ٹی وی آپ کے سامنے میں آپ کو دکھائے ہیں اب آپ کو نظر آتے جائیں گے دوبارہ بتاتا ہوں آپ نے اس طرح کی ویڈیوز ضرور دیکھنی ہیں پھر اس چینل پر جائیں ان کی دو تین ویڈیوز دیکھیں جب آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ کہانی کچھ اور ہے دکھا کچھ اور رہے ہیں اوپر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے تو اس چینل کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دے دیکھنا چھوڑ دے کیسے چھوڑ سکتے آپ دیکھنا ان چینلز کو انسبسکرائب کریں اور جو لوگ آپ کو اچھا میٹیریل اچھی انفرمیشن دیتے ہیں آپ ان کو جا کے سبسکرائب کریں ان کو دیکھیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اگر آپ کو یہ انفرمیشن یہ ویڈیو اور جو کچھ میں نے اس میں کہا آپ کو پسند آئی ہے آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اب بھی سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات